سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلاة تسبیح کی نماز یہ نماز بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اور اس نماز کو اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا جناب سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم فرمائی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس نماز کو ادا کرنے کی تاقید بھی فرمائی عقل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ اس نماز کو ہو سکے تو روزانہ پڑھو روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھو ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو سرکار فرماتے ہیں کہ پھر مہینے میں ایک مرتبہ پڑھو مہینے میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے پھر تو چھے مہینے میں ایک مرتبہ پڑھو چھے مہینے میں بھی ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو اللہ کے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سال میں ایک مرتبہ پڑھو اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر پوری زندگی میں ایک مرتبہ پڑھو اور یہ حکم کیا دیکھئے تمام امت کے لیے کہ ساری زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ اگر زیادہ نہ ہو سکے تو صلات و تذویر کی نماز ایک مرتبہ کے دیکھیں ضرور پڑھیں اس میں بہت برکتیں ہیں کوئی کام نہ بنتا ہو کوئی پریشانی ہو کوئی مشکلات ہو اور اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس نماز کے پڑھنے سے تمام سغائر کبائر یعنی تمام چھوٹے بڑے تمام گناہ اللہ رب رسولت معاف فرما دیتا ہے اس کی بڑی فضیلتیں کہ دیکھیں حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں عورتیں بھی پڑھیں مرد بھی پڑھیں ہمارے بہت سارے کہ دیکھیں اسلامی بھائی ایسے ہیں جو ہفتے میں یا کبھی کبھی دوسرے یا تیسے دن یا روزانہ پڑھنے والے بھی ہوں گے میں سمجھتا ہوں تو اس نماز کو پڑھنا چاہیے کم سے کم کیا دیکھیں ایک مرتبہ تو ضرور پڑھیں یا ہر ہفتہ کیا ہے ایک مرتبہ پڑھیں اس میں بڑا سواب ہے تو آج میں اسی کا طریقہ بتا دیتا ہوں بہت آسان طریقہ دیکھیں جو آپ سب کو تمام کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے بہت آسان طریقہ دیکھیں بتا رہا ہوں سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم نیت کریں گے نیت دل کے ارادے کا نام ہے آپ دل میں کہہ لیں اپنے یا یوں کہہ لیں کہ نیت کی میں نے واسطے نماز کے نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چار اکات نماز نفل ممیرہ کاب شریفی طرف اللہ وکبر یہ نماز نفل ہے اب جب ہم اللہ وکبر کہہ دیں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں ہم سنا پڑھیں گے سنا کس طریقے سے پڑھیں گے سنا سبحانک اللہ میں جیسے پڑھتے ہیں تو سنا پڑھلے کے بعد میں پھر ہم پندرہ مرتبہ یہ تیسرا کلمہ ہے جو تذویر کے اندر پڑھی جاتی ہے یہ تیسرا کلمہ ہے تو پندرہ مرتبہ اس کو پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی یوں سمجھے کہ پوری چار رکعتوں میں کم سے کم تین سو مرتبہ تین سو مرتبہ یہ تذبیر کے دیکھ ہوا کرتی ایک رکعت میں سیونٹی فائی مرتبہ جو ہے غالباً ہوگی تو تین سو مرتبہ ہوگی لہذا ہر رکعت میں ہم جو ہے پہلے شروع میں کیا کریں گے پندرہ مرتبہ پڑھیں گے تو پہلے ہم سب سے پہلے نیت کرنے کے بعد میں پندرہ مرتبہ تذبیر پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ اس کے بعد یہ دیکھیں ہم آوزو بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں الحم پڑھیں گے الحم الحم وغیرہ پڑھ لیں گے اور الحم وغیرہ پڑھنے کے بعد میں پھر جو ہے اس میں زمسورہ جو سبھی آپ کو اچھا یاد ہو وہ صورت لگائیں گے پھر جو ہے کھڑے کھڑے رکو میں جانے سے پہلے دس مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اس کے بعد جو ہے دیکھیں ہم یہ کریں گے کہ ہم رکو میں جائیں گے اور رکو میں جانے کے بعد سب سے پہلے رکو کی تذبیر پڑھیں گے رکو کی تذبیر کیسے سبحانہ ربی تین یا پانچ یہ سات مرتبہ جو بھی آپ کو پڑھنا ہے تو پہلے رکو کی تذبیر اس کے بعد دس مرتبہ پھر جب ہم رکوع سے سر اٹھائیں گے تو سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد پھر ہم دس مرتبہ پڑھیں گے اس کے بعد ہم کہیں سزدے میں جائیں گے سزدے میں جانے کے بعد پہلے سزدے کی تذبیر پڑھیں گے تین یا پانچ یا سات مرتبہ یا نو مرتبہ اس کے بعد ہم دس مرتبہ اس کے بعد ہم کہیں جب بیٹھیں گے اس کو جو ہم بیٹھتے ہیں سزدہ کرنے کے بعد میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس میں اتنی دیر بیٹھیں گے کہ کم سے کم دس مرتبہ پھر ہم کہیں گے اس کے بعد ہم پھر سزدے میں جائیں گے پھر سزدے کی پہلے تذبیر پڑھیں گے ایک رکعت کے بعد جب ہم کھڑے ہوں گے تو پھر ہم جو ہے شروع میں پھر اسی طریقے سے ہم کہیں گے سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پہلے کیا دیکھئے پڑھیں گے اس کے بعد جو ہے ہم الحمشریف فرزم سورہ پھر کیا دیکھیں دس مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ اکبر تو جس طریقے سے میں نے بتا ہے اسی طریقے سے کہہ دیکھیں ہم ہر رکعت میں کرتے چلے جائیں گے ہر رکعت میں اسی طریقے سے کریں گے اور نماز صلات تصویح کیا دیکھئے پڑھنے کے بعد میں ہو سکے تو کچھ دیر استغفار پڑھیں اور پھر جو ہے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درد پاک پڑھیں اور پھر اللہ رب رسیت کی بارگاہ میں گلگلا کر دعا کریں علماء فرماتے ہیں کہ یہ نماز بہت ہی مقبول نماز ہے بندہ جب یہ نماز پڑھ کر کے فارغ ہوتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے کعبہ قبول فرمائے گا اس میں بے پناہ کے دیکھیں برکتیں رکھی ہیں میں گزارش کروں گا کہ ہماری بہن اور ہمارے کیا دیکھیں سلامی بھائی سب کو کیا دیکھیں یہ نماز پڑھنا چاہیے ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ پڑھ لیں اللہ رب رسیت بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا کوئی کام ایسا جو نہیں بننا ہے کوئی مشکل ہے جو بہت زیادہ کیا دیکھیں پرشان کر رہی ہے کوئی دوسرا معاملہ ہے کوئی دعا ہے جو قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس نماز کو پڑھئے اور اللہ رب رسیت سے دعائیں بھی قبول کرائیے اور پریشانیوں کو بھی دور کرائیے یہ بہترین ذریعہ ہے جیسے کہ اللہ کی حبیث صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے فرمایا لہذا امید کرتا ہوں کہ آپ کو مسئلہ اور آپ کو طریقہ کے دیکھیں صحیح معنی میں سمجھ معا گیا ہوگا ہو سکے تو آپ اس کو بار بار کے دیکھیں ریپٹ کر کر کے سن لیں تاکہ صحیح معنی میں کے دیکھیں پڑھ لیں اور پھر اللہ رب رسیت سے اس کا فیض کے دیکھیں پائیں لہذا گزارش کریں گے کہ ہمارے کلپ کو دوسرے تک موجانے کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ